آپ نے اپنا گھر ان کے ہنڈ آور کر دیا تو اس کی دیکھوال کرنا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی نہیں تو ہم نے آپ اقتدار شیئر کر رہے تھے ان کے ساتھ دیکھیں ہماری جو حکومت تھی ہم نے تو اپنی بلدیاتی حکومت ان کے ہنڈ آور کر دی تھی نا کہ اب ہمارا کمپلیٹ ہوگی اب آپ کریں تو ان کو بلدیات کے حوالے سے وہ کام کرنا چاہیے تھے شہر کو وہ اسی طریقے سے مینٹین کر کے رکھنا چاہیے تھا سندھ حکومت کے ساتھ بھی پریویس یہ اتحادی رہے اس وقت بھی کام نہیں ہوا چار سال سے میر ان کے پاس ہے تو ابھی کام نہیں ہوا تو اگر 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 یہ فنڈز اور ان چیزوں کا ایشیو تھا تو پہلے باہر آ جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ لوجکس بالکل صحیح ہیں نہیں زفیر میں سمجھتا ہوں میں کیا کوئی بھی زیشور آدمی اس بات کو صحیح نہیں مانے گا کہ ایک طرف تو آپ چیخ رہے ہیں کہ جی میں آواز بلند کر رہی ہوں اور ہماری جماعت جو ہے ہر فورم پہ آواز اٹھا دی رہی آواز تو دنیا میں میراسی اور بھانڈ بھی اٹھاتے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل کیا ہوا عملی طور پر انہیں کیا اقدامت کیا کیا لیا اور کیا دیا سندھ اور بلخصوص کراچی کی نمہندگی کا اپنے آپ کو مین مرکزی کردہ کہنے مارے یہ جماعت جو اپنا آپ کو سٹیک ہولڈرز بھی کہتی ہے اور ہر دور میں انہیں اختیارات کے مذہبی لوٹے اختیارات میں شاملی بھی رہے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو تین سال ہیں ان تین سالوں میں یہ تو چلو دو سال گزر گئے آپ کو مارجن بھی مل گیا تین سالوں میں میشیت آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے غریب آدمی کو نوکری ملے گی بڑا لکھا نوجوان جو ہے وہ نوکری کی طرف جائے گا دیکھیں میرے بھائی میں یہ کہوں گا کہ ورس is over پورے وقت چلے گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی اکنومی جو ہے وہ تیک آف کرے گی ہم سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں اس کے سمرات ہم آدمی تک اب تک آئیں گے بلال بھائی اور جو ایکسپورٹس کی آپ نے نمبر دیکھیں آپ کا جو اندسٹیلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے جو تین سال ہیں اب آپ دیکھیں جو ایٹی پیز کا جو معاید آوا اس سے آپ کی جو پاور سیکٹر کی ریفارم کی بات ہو رہی ہے تو عام آدمی کو ریلیو بھی ملے گا